جس طرح سے سر وعدہ خلافی ہوئی ہے مدردیس میں تو کیا اس باقی راجعوں میں بھی الیکشن ابھی پروپوزد ہے تو اس کی وجہ سے اور جگہ بھی سوچنا کیونکہ ایک جگہ وعدہ خلافی ہو گئے یہ کملنا سے جب پوچھا جا رہا ہے تو وہ بھی اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے نظر آئے دیکھیں کانگریس پارٹی کو صاف کرنا چاہیے تھا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو سیٹ نہیں دینی تھی تو سماجوادیوں سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو پہلا ہی قدم یہ اٹھا لینا چاہیے تھا کہ آپ اپنا سنگٹھن اور اپنی پارٹی کے حساب سے لڑیئے اور جو سہیوگ چاہتے وہ بتا دیتے تو شاید سماجوادی پارٹی سہیوگ کرتی اور کھڑی رہتی لیکن انہوں نے کوئی جانکاری نہیں دی نہ کوئی سماجوادی پارٹی کو اس لائک سمجھا انہوں نے اسے سماجوادی پارٹی وہیں لڑ رہی ہے جہاں پر سماجوادی پارٹی کا سنگٹھن اور مجبوط پر چاہتے ہیں اٹیا گڑوندن سے الگ ہو گئے ہیں آپ اٹیا گڑوندن اب مجھے پتہ لگا ہے مدبردیس کے بعد بھارت کے چناؤں کے لیے ہے انڈیا کے چناؤں کے لیے ہے دیش کے چناؤں کے لیے ہے تو دیش کے چناؤں آئے گا تب بات کی جائے گی اور جس کو سیٹ چاہی ہوگی یا جس پہ بات چیت ہوگی وہ الگ پلیٹ فارم ہے لیکن یہ سوال یہ ہے کریڈیبلٹی کا ہے کہ اگر کانگریس اسی طرح کا بہوار کرے گی تو کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس لیے میں کوئی رائے سجاب نہیں دے رہا ہوں کانگریس پارٹی کو لیکن دیش کے سامنے بڑی چناؤں ہوتی ہے بی جے پی بڑی پارٹی ہے بی جے پی بہت ارگنیج دل ہے اس لیے اس کے مقابلے کے لیے کوئی بھی کنفیزن نہیں ہوگے اب ہم تو کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو آپ سے بات کریں گے سر کیا کیا ہی وجہ ہے کہ کانگریس کا ہر آدمی اب آلوشنہ کر رہا چاہے تیلانگرہ وہ وہاں میں بھی لوگ ویروت کر رہے ہیں سب ہی لوگ کانگریس کا کھل کے ویروت کر رہے ہیں تیلانگرہ میں بھی دیکھا گیا سوڑی دویسی نے بھی سب نے کہا کہ بی پارٹی بتا دیا ہے بی جے پی کو نہیں وہ تو آپ جانکاری کر لیں بی جے پی کو ہرانے کے لیے سوال بی جے پی کا نہیں ہے سوال ہے کہ سمدھان کیسے بچے گا